السلام علیکم دوستو یہ ہماری جاؤگریفی کی دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم موومنٹ کے حوالے سے بات کریں گے میکنگ موومنٹ ایزئر یعنی انسان نے اپنے سفر کو آسان کرنے کے لئے کیا کہا اقدامات کی ہے اب موومنٹ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر جو سب سے بنیادی ضرورت ہے یعنی روٹی کپڑا اور مکان فوٹ کلوتنگ اینڈ شلٹر اس کے لئے موومنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی دیگر وجہات ہوتی ہیں ان میں ٹریڈ ہے ایجوکیشن، ورک، ری کریشن اور ریلیجن یعنی مذہبی عبادات کے لئے موومنٹ ہوتی ہے اب اس موومنٹ کے لئے عام طور پر تین قسم کی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے ایک زمینی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے دوسری پانی کی ٹرانسپورٹ ہے اور تیسری ہوایی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اب بیریئر ٹو موومنٹ پر بات کرتے ہیں جو فاسٹسٹ روٹ ہوتا ہے وہ عام طور پر سٹریٹ یا ڈائریکٹ روٹ ہوتا ہے لیکن اس روٹ کے اوپر مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں جیسے زمینی سفر میں یہ پہاڑ ہوتی ہیں اسی طرح دریا وغیرہ آتی ہیں اور کھائیاں ہوتی ہیں اور ڈیزرٹ سہرہ وغیرہ ہوتی ہیں جنگلات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کو اپنا ڈائریکٹ روٹ کی وجہے اس کو تھوڑا سا گھوم پھر کے اپنا راستہ تبدیل کرنا ہوتا ہے اور ایک لمبا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے اسی طرح جو سمندری سفر کے دوران جزائر ہوتی ہیں اور بریازم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سمندری جہازوں کو بھی اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے اور لمبا راستہ اختیار کر کے اس کو اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے اب وارٹر بیریئر پہ بات کرتے ہیں تو جب یہ پانی کی کشتیاں وغیرہ جب نہیں بنی تھی تو اس وقت یہ جو دریاں ہیں اور نہریں وغیرہ ہیں یہ انسان کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے تو ان کو عبور کرنے کے لیے انسان نے اپتدائی کشتیاں ایجاد کی تیار کی تھی پھر ان کشتیوں میں جب دریاں میں سفر کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر یہ غیر ہموار زمین ہوتی ہے تو یہ سفر میں مشکلات پیدا کرتی ہیں جس طرح ان دو فگرس کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ یہ غیر ہموار جو سطح ہوتی ہے زمین کی یہ اور مختلف آبشارے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دریاں سفر کے اندر مختلف رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سمندری سفر میں بھی جو ہے یہ جو نارت پول اور ساؤت پول کے اوپر برف جمعی ہوئی ہوتی ہے وہ گرمیوں کے سیزن میں جو ہے وہاں سے مختلف آئس برگز جو ہیں وہاں سے الگ ہوتی ہیں اور وہ سمندروں میں پھیل جاتے ہیں تو وہ جو سمندری جہاز ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کے اندر خطرے کا سبب بنتے ہیں کیونکہ جہاز ان سے ٹکرا کے تبا بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹائٹانک کے ساتھ ہوا تھا سب جانتے ہیں یہ اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انسان نے اپنی سفر کی آسان بنانے کے لیے کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس میں سلسلے میں سفر کے لیے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انسان نے جو اپنے سفر مطلب شروع میں وہ انسان پیدا لی سفر کرتا تھا لیکن پھر چار ہزار قبل مسیح میں وہ انسان نے جانوانوں کو جا کے جنگلہ سے پکڑائے اور ان کو اپنے سفر کے لیے استعمال کیا ہے اس کے بعد پھر اراؤنڈ ساڑھے تین ہزار قبل مسیح کے اندر انسان نے پیہ ایجاد کیا اور اس کے مذہ سے پھر مختلف کارٹس بنا کے ان کو جانوانوں کے ساتھ باندھا اور اس طریقے سے وہ زیادہ سامان کی نقل حرکت کر سکتے تھے پھر اٹھارویں سادی اس وی میں جب سٹیم انجن ایجاد ہوا ہے تو اس کے بعد سفر خاصا آسان دے اور تیز رفتار ہو گیا ہے اب وارٹر ٹرانسپورٹ پر بات کرتے ہیں وارٹر ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے لیے انسان نے سب سے پہلے یہ رافٹس اور کینوز استعمال کیے رافٹ یعنی مختلف درخت کی شاخوں کو آپس میں جوڑ کے جو ہے وہ رافٹ بنایا جاتے تھے اور کینوز کے لیے جو ہے وہ درخت کے تنوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے وہ ان کے اندر بیٹھ کے سفر کرتے تھے اس کے بعد آشتہ آشتہ انسان نے ان کو مزید بہتر کرنا شروع کیا پھر اس کے بعد تین ہزار قبل مسیح کے اندر یہ بادبانی جہاز بنائے گئے اور ان کی مدد سے سمندروں میں سفر کرنا شروع کیا گیا پھر انیسویں صدی کے اندر یہ سٹیم شپس جو ہے وہ ایجاد ہوئے اور اس کے بعد سفر کافی تیزی کے ساتھ اور کافی آسانی کے ساتھ ٹیک کرنا شروع کیا اس کے بعد بیسویں صدی میں ڈیزل انجن کی ایجاد ہوئی اور اس کے بعد یہ انسان کافی بہتر طریقے سے زیادہ سمان کے ساتھ جو ہے وہ سمندروں میں سفر کے قابل ہوئے ہیں اب ائر ٹرانسپورٹ کے ہوای سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہوای سفر جو ہے یہ کافی بعد میں انسان نے شروع کیا یعنی اٹھارویں صدی میں پہلی مرتبہ انسان ہوا میں اڑا تھا جب یہ ہاٹ ائر بیلونز بنائے گئے ان کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ انسان نے سفر شروع کیا اس کے بعد ائر شپس یہ اس فگر میں ائر شپس نظر آ رہی ہے اور گلائیڈرز جو ہیں یہ بنائے گئے لیکن ان تینوں چیزوں کے اندر جو بنیادی پرابلم تھی یہ کہ یہ ہوا کے رخ کے اوپر جاتے تھے یعنی کہ جس طرف ہوا کا پریشر ہوتا تھا یہ اسی طرف ہی حرکت کر سکتے تھے لیکن پھر ائر ٹرانسپورٹ کے لیے جب ہوای جہاز ایجاد ہوئے انیس سوٹین میں رائٹ ہے برادرز کی طرف سے تو اس کے بعد ہوای سفر جو ہے وہ کافی آسان ہو گیا ہے اب اس میں یہ چارٹ کے اندر مختلف بتایا گیا ہے کہ انسان نے کیا کیا اجازہ آتی کس سن میں تو اس لئے سیونٹین ایٹی تھری میں جو ہے یہ ہاٹ ائر بیلونس بنائے گئے فرانس کے اندر اور پھر انسان نے ہوا میں اڑنا شروع کیا اٹھارہ سا ساتھ میں سٹیم شپس بنائی گئیں ان کی فگر بھی پچھلی سلیلائٹ کے اندر دکھائی جا چکی ہے اس کے بعد ایٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس میں یہ موٹر گاڑیاں ایجاد ہوئیں پھر نائٹین ہنڈی تھری میں رائٹ برادرز نے ہوای جہاز ایجاد کیا پھر نائٹین تھٹی نائن میں جیٹ ائر کرافٹ جو ہے وہ ایجاد ہوئے جمنی میں اس کے بعد نائٹین سکسٹی نائن میں انسان نے اسپیس کرافٹ جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ چاند کا سفر کیا ہے پھر انیس سو اسی میں جو ہے یہ ہائی سپیڈ ٹرینٹس جو ہیں جو چار سو اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں ان کی ایجاد ہوئی تھی اب اس سفر کو آسان کرنے کے لیے جو مختلف انفرائی سٹریکچر بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سسٹیم میں جو انفرائی سٹریکچر بنائے گئے ہیں ان میں پلس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ذریعوں پہ اور سمندروں کے اوپر بھی بناتے ہیں تاکہ یہ سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان پلوں کے اوپر سے تائے کر سکے اس کے علاوہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گار بناتے ہیں تو وہ پہاڑوں کو آسانی سے بھور کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جو کنالز وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں اور یہ جو دو بڑی کنالز اس کے لیے جو مصنی طور پر بنائی ہیں انہیں ایک سویس کنال ہے اور ایک پنامہ کنال ہے سویس کنال جو ہے یہ ایشیا اور ایفریکہ کے جو بریعظم ہیں ان کے درمیان سے ایک راستہ نکالا گیا ہے جہازوں کے گزرنے کے لیے اور پنامہ کنال جو ہے یہ نورٹھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان سے ایک مصنی کنال بنائی گئی ہے جس کے ذریعے سے بحری جہاز جو ہیں وہ ان کے کنالز کے ذریعے سے سفر تیہ کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہ انڈرگراؤنڈ مختلف یہ سمندر کے اندر سرنگیں بنائی گئی ہیں اس سلسلے میں سیکن ریل ٹنل جو ہے یہ دو آئس لینڈز کے درمیان بنائی گئی ہے ایک ہونشو اور ہکیڈو جو 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان لیکن اس میں جو 23 کلومیٹر ہے یہ اس سرنگ کے ذریعے سے سمندر کے اندر سفر تیہ کیا جاتا ہے اب ایکسیبیلٹی یعنی سفر کہاں سے نسبتاً کن ممالکہ زیادہ آسان ہے سفر تو اس کے لیے جو سنگاپور ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ کافی ایزلی کسی بھی راستے سے انسان جا سکتا ہے یہاں پہ بھلے سمندر کے راستے سے جائے یا زمینی راستے سے بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے آسانی کے ساتھ یہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے لیکن اس کی نسبت جب بھوٹان کے لیے دیکھتے ہیں تو اس کے ایک طرف ہمالیا کے پہاڑ ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے انسان وہاں پہ نہیں جا سکتا اور اس کو پھر انڈیا کے راستے سے وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے تو وہاں تک جانا خاصا مشکل ہے اور سنگاپور جانا خاصا آسان ہے اس کی طریقے سے ایکسیسیبیلیٹی دیکھی جاتی ہے کسی بھی ملک میں سفر کے لیے کہ وہاں جانا جو ہے سمندر سے یا زمین سے کس حد تک آسان ہو سکتا ہے یا مشکل ہو سکتا ہے یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں اس کے بارے میں موپمنٹ کے حوالے سے تمام ٹاپک جو ہیں وہ اس ویڈیو میں کبھر کر لیا گئے ہیں اب جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم جوگریفی کے مزید سلسلوں کے پر بات کریں گے موسیقی